اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں آج کے ویڈیو کے اندر ہم سمندر کے بادشاہ جی ہاں دوستوں سرکار پیا حجی علی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں ان کی بڑی کرامت کو لے کر جیسا کہ ہم سبھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں جہاں کے مکھے منتری یوگی عدت نات ہیں یعنی اتہ پردیش کے اندر ڈھیر سارے اللہ کے ولیوں کی مزارے پاکے ہیں ڈھیر سارے اللہ کے ولی جو ہیں وہ اتہ پردیش کے اندر آرام فرما رہی ہیں لیکن دوستوں جس وقت سمندر کا نام زبا پر آتا ہے تو ایسے وقت میں کسی اور کی بارگاہ کی یاد نہیں آتی یقیناً ایک بارگاہ جو سب سے نرالی ہے جی ہاں دوستوں میں بات کر رہا ہوں سرکار حجی علی کی دوستوں سمندر کا بادشاہ آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی شان آپ کا مرتبہ بڑا عالی ہے دوستوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے تو دوستوں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو صاف طور سے واضح ہو جائے گا کہ ایک مسلمان کس طرح سے اپنے ملک سے محبت فرماتا ہے جی ہاں دوستوں ہم جانتے ہیں کہ سرکار حجی علی کی بڑی شان ہے آپ نے سارے زندگی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور جس وقت آپ کا آخری وقت آیا ایسے وقت میں آپ مکہ شریف حج کی اداگی کرنے کے لیے پہنچ گئے آپ کے پاس جتنی بھی مال و دولت تھی آپ نے تمام کی تمام غریبوں کے اندر باٹ دی تھی جس وقت آپ مکہ شریف پہنچنے والے تھے ایسے وقت میں اسی دوران آپ کا ویسال ہو گیا دوستوں جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو ایک تابت میں رکھ کر دریا کے اندر یعنی سمندر کے اندر چھوڑ دیا گیا اور اس سمندر کے اندر جس وقت آپ کے تابت کو چھوڑا گیا تو ایسے میں وہ تابت جو تھا وہ کہیں اور نہیں ہندوستان کے صوبہ یعنی ممبئی میں آ کر اسی مقام پر رک گیا جہاں پر آپ اللہ کی حمد و سنہ کو بیان کیا کرتے تھے تو دوستوں آپ دیکھ لیجئے اللہ کے ولی نے اپنے اس مقام کو پسند فرمایا جہاں پر آپ اللہ کی حمد و سنہ کو بیان کیا کرتے تھے جہاں پر آپ رہا کرتے تھے دوستوں یہ ہے مسلمانوں کی مثال کہ مسلمان مرنے کے بعد بھی اپنی مٹی سے پیار کرتا ہے اور اسی مٹی میں جانا پسند کرتا ہے اور یقناً حاجلی سرکار کی شان دیکھئے کہ آپ جو ہیں وہ ممبئی کے اندر سمندر کے بیچوں بیچ آرام فرما رہے ہیں آپ کے شان آپ کا مرتبہ اس قدر عالی ہے کہ ہزاروں ہزاروں عمارتیں اب تک دھہ چکی ہیں لیکن آپ کی بارگاہ جو کہ توں صدیوں سے برقرار ہے یقناً یہ اللہ کے ولی کی ایک بہت بڑی کرامت ہے ہاں عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کے ولی کی کیا شان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اتنا مہربان کیوں ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں وہ رات دن نہیں دیکھتے ان کی زبا پر ہر وقت صرف اللہ اللہ ہی ہوتا ہے ہر وقت یقناً وہ انسانیت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے وہ غریب یتیموں کی مدد کرتے ہیں اور جو بھی ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے ان آداؤں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے پھر اگر اللہ چاہتا ہے تو ان کو ولایت کا منصب بھی عطا کرتا ہے میرے پیارے دوستو یہ ضروری نہیں کہ اللہ ہر کسی کو ولایت کا منصب عطا کر دے یہ اس کی شان ہے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور حاج علی سرکار کی بھی یہی شان ہے کہ آپ کو ولایت کا منصب عطا کیا گیا اور آج دنیا بھر میں آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرا ہو جا میں تمام لوگوں کے دلوں کے اندر تیرے لئے محبت پیدا کر دوں گا سارے دنیا یقین ہے ایسے لوگوں سے محبت کرتی ہیں جو کہ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں دوستوں کام وہ کیجئے جس سے راضی ہو خدا جی ہاں دوستوں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں لیکن دوستوں ایک کرامت جو کہ آج بھی دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کی یہ بہت بڑی کرامت ہے جی ہاں دوستوں حاج علی سرکار کی بارگاہ سمندر کی بیچ و بیچ موجود ہیں لیکن دوستوں ممبئی میں چاہے کتنا بھی سیلاب آ جائے کتنی مسئلہ دھار بارش ہو جائے ایسے وقت میں دوستوں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے لوگ کا گھر سے نکلنا مشکل پڑ جاتا ہے اور اکثر ممبئی کے اندر ریڈ الڈ بھی جاری ہو جائے کرتا ہے لوگ کو سمندر کے قریب جانے کیلئے منع کیا جاتا ہے لیکن قربان جائیے سرکار حاج علی کے اوپر کہ آپ کی بارگاہ خود سمندر کے اندر موجود ہے لیکن جو بھی آپ کی بارگاہ میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ستاتا انہیں کوئی آفت نہیں ستاتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حفاظت کر رہا ہے کیونکہ دوستوں ہم جانتے ہیں کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمعہ کیا بجھے جس روشن خدا کرے جی ہاں دوستوں جب اللہ تعالی اپنے نگ بندے کی بارگاہ کی حفاظت فرما رہا ہے تو ایسے میں اللہ اپنے مہم بندے کی حفاظت کیوں نہیں فرمائے گا جی ہاں دوستوں بس ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اس کو رازی کریں اسی میں حرماری بھلائی ہے لیکن افسوس کا مقام دیکھ لیجئے کہ آج لوگ ولیوں سے بغز رکھتے ہیں ہم طرح ترقی گستاخیاں کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کی شان میں جس کے بارے میں وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ان کا کب ایمان چلا گیا اور آخرت میں ان کے اوپر کتنا بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے اسی لئے اب بھی وقت ہے لوگوں خدا کو رازی کرو لوگوں وہ جلدی ایمان جاتا ہے وہ اب بھی ہم کو چاہتا ہے جی ہاں دوستوں جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس چل رہی ہے تب تک اللہ تعالی کے سامنے ہم رجوع کر سکتے ہیں توبہ کر سکتے ہیں اور ہماری معافی ہو جائے گی لیکن دوستوں جس وقت ہمارے سانس رکھتی ہے اس کے بعد دوستوں چاہے آپ کتنا بھی روئیے گڑ گڑائیے اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو آخرت میں یقین آپ کا برا ٹھکانہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کر رکھا ہے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے تو کہیں نہ کہیں مرنے کے بعد آپ کو وہ چیزیں عطا کی جائیں گی جس بارے میں آپ نے کبھی غمان نہیں کیا وہ چیزیں آپ کو ملیں گی جس بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں اسی لئے اللہ کے ولیوں سے کبھی بگز نہ رکھنا جہاں ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے وہاں پر تو اللہ کے نیک بندوں کی شروعات ہوتی ہے اسی لئے محبت کا پیغام دیجئے یہ محبت سکھاتا ہے ہمارا اسلام دوستوں سچ میں اگر آپ لوگ اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں